اسلام علیکم دوستو دوستو دو موضوعات ہیں اور دونوں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ایک تو میرے وہ پیارے دوست جو متاثرین ہیں موبائل لون ایپس کے حوالے سے اور وہ بہت پریشان ہیں تو میں ان کے خبردار کر رہا ہوں تو اس کے حوالے سے گفتگو ہماری ہوگی اور دوسری گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے جو پاکستانیوں کے لیے کی نیندیں اڑا دینے کے لیے وہ خبر کافی ہوگی میں خطقتاً آپ کی نیندیں احرام نہیں کرنے کے مورد میں لیکن ایک خبر ایسی ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ہر گزارنے والا لمحہ یقینی جو موبائل ایپس کے متاثرین ہیں آپ کے لیے اصاب شکن ثابت ہو رہے ہوں گے اور ان بہیہمیتوں کی طرف سے موصول ہونے والی کال کا سلسلہ بھی وقفے وقفے سے جاری ہوگا جو یقینی کسی بھی نارمل اور اصاب کے انسان کو توڑنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے حقیقت جو ہے تو یہ ہے کہ ان نو سربازوں نے آپ کی کمزوری کو خوب بھاپ لیا ہے آپ کو نفسیاتی بنیادوں پر بریک کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ میں سے کچھ متاثرین ایسے بھی کمزور اصابتی ہیں جو ان کے سامنے ریت کی دیوار بنے ہوئے ہیں اور یہی عمل ان کے حوصلوں کو بڑھا رہا ہے اس پر طرف تماشا یہ بھی ہے کہ یوٹیوب پہ کچھ نہ سمجھ میرے دوستوں نے غلط ملط خبروں سے آپ کو ذہنی الجن کا شکار کر رکھا ہے ان کی ویڈیوز دیکھ کر آپ یقینی ذہنی خلفشار کا شکار ہو کر پھر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں اور میرا ہمیشہ آپ کو ایک ہی جواب رہا اور وہ تھا آپ کو حوصلہ بلند رکھنا اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی تلقین کرنا دوستوں میرے پاس کوئی ایسا نسخہ بھی تو نہیں تھا جو کسی ڈپارٹمنٹل سٹور سے میں خرید کر آپ کے ارسال کر سکو یہ کسی کو کرزہ نہیں دے سکتے یاد رکھئے گا یہ جتنے بھی لونس ایپس والے ہیں یہ آپ کو کرزہ نہیں دے سکتے تھے نہ ہی سی سی پی کا کوئی اختیار ہے کہ کسی کو کرزہ دینے کا اجازت نامہ دے یہ سرہ سرے کھلا فراد ہے جو سرمایہ میکرو فنانس نے شروع کر رکھا ہے جس کا میں نے ذکر بھی کیا ان بدماشوں کا سرخیل حبیب اور رحمان ہے جس نے یہ تمام سب سیکشنز تمام یہ شاخیں تیار کی پھر اپنے ہی صدائے ہوئے سوروں کو جس جتے کو آپ پر جلگار کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور آپ کو انہیں زچ کر کے شکست دینے پر تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا یہ دھمکیاں دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ کا شناستی کارڑوں موطل کر دیں گے آپ نے یہ بھی نہ سوچا کیا ان حرام زادوں کے پاس کوئی کون سے قانون کی اتھارٹی ہے کہ آپ کا وہ شناستی کارڑ وہ موطل کریں بہرحال یہ ساری گدل بھب کیا تھی اور آپ میں سے بہت سے دھردھر خوف صدا ہو کر پیسے واپس کرنا شروع کر دیئے لیکن کرزہ بڑھتا گیا اس کے بعد انہوں نے آپ کی ایڈی سے ڈیٹا ہیک کیا اور آپ کے دوستوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور آپ یہاں سے ان کی ہاتھوں بلیک میل ہونا شروع ہوئے اس کے بعد انہوں نے یہاں پر باسنے کی آپ کی پرن فلمیں بنانی شروع کر دی تصاویر بنانی شروع کر دی آپ کو ارسال کی آپ اسی بیستی کے خوف سے لرزہ براندام تھے اور آپ کی ٹاگے کی کھاپ رہی تھی اس بار اس بار میں آپ تنبی کر رہا ہوں اس کو آپ کو متنبے کر رہا ہوں ایک بات بھی جو انہوں نے ایک واردات اور ڈالنی شروع کر دی ہے توجہ فرمائیے جو کسی اور طرف ان کا ذہن ہے وہ جو لون ایپس کے متاثرین ہیں وہ میری طرف اس بات کو توجہ سے سنیں اور انہوں نے ایک اور واردات کا ڈالنے کا آغاز کر دیا ہے یہ آپ کی ایپس جن میں ایزی پیسہ فرس پے جیز کیش فوری کیش یو پیسوں کو ہیک کر کے اپنا ایک نمبر سے موبائل نمبر سے اس کو اٹیج کیا ہے اور اس سے وہ آپ کی ایکاؤنٹ سے ٹانسیکشن شروع کر رہے ہیں کر چکے ہیں اور اس سے آپ پر کرزوں کا بوجھ پھر وہ بڑھاتے چلے جائیں گے جو آپ نے سیرے سے لیا ہی نہیں ہوگا اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ ان تمام ایپس کو بند کریں فوراں اور اگر آپ کو ضرورت ہے ان ایپس کی تو پھر کسی اور نمبر اور شناختی کارٹ سے اس کو دوبارہ انگیج کریں اور اس کے علاوہ اس کی شکایت فوری طور پر سائبر کرائم میں بھی درج کروائیں اگرچہ سائبر کرائم کی حوالے سے میں نے بارہا ان کو بھی درخواستیں کی میں فیزیکلی طور پر بھی بارہا گیا لیکن ایسا نہیں ہوا اور ان کے کانوں پہ جونی ہی رینگ رہی لیکن کب تک کب تک وہ آپ سے چشم پوشش سے کام لیتے رہیں گے ان کے جرائم پر پردہ ڈالتے رہیں گے کب تک ان سے سمجھوتے کرتے رہیں گے اب ایک اور بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک دوست کا مجھے فون آیا اس نے کہا یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جانے کی تو ہائی کورٹ والے میں تھی تکڑا وکیل انہوں نے کر لیا تو پھر ہم کیا کریں گے تو بے یاد رکھیے تکڑا وکیل ہو یا کمزور وکیل ہو بات تو اس اصولوں کی ہے قانون کی ہے جو ان قانون کے تحت ہم نے بات کرنی ہے وہ ایک ایسا وکیل جو نوجوان ہو بلکل لیکن وہ قانون کی اگر بات کر رہا ہے ان کلاوسیس کی بات کر رہا ہے اور وہ جو بہت تکڑا دست بیس بیس لاکھ روی فیس لینے والا وکیل ہے وہ اگر وکیل جو ہے وہ اگر قانون کی بات نہیں کر رہا ان شکوں کی بات نہیں کر رہا تو وہ بے شک بیکار آدمی ہے تو قانون ہی کلاوسیس کو سامنے لے کر چہروں کو دیکھ کر انصاف نہیں ہوگا نہ وکیلوں کو اجزاز حسن لے لے یا کوئی بہت بڑا بریسٹر اٹھا لیں اگر وہ کروڑوں پر لے کر بھی وہ ان کی تعویل پیش نہیں کر سکتا تو وہ کیس ہار جائے گا اس لیے ضروری ہے آپ کے پاس کیونکہ آپ ابھی کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتے عوام آپ لوگ بالکل بے بس ہیں اس وقت نظر آ رہے ہیں سوائے کہ آپ نے ویٹس اپ پر ایک گروپ بنا رکھا ہے اور اس پر اپنا کتھارسز کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے ضروری عمر ہے کہ آپ ہائی کورٹ کی طرف فوراً رجوع کریں اور اگر آپ کو جس طرح میں نے کہا مجھ سے شرم آتی تھی کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی فیسس اس حوالے سے کوئی ادا کریں اس وکیل کو میں خاموش ہوگیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وکیل کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں ہائی کورٹ آپ کے پاس ایک بہتر فورم ہے آپ اس کے پاس جائیں اور ریٹ دار کریں ساتھی میں ایک اور بھی بات کروں گا ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور کل کے بجلی کے بریک ڈاؤن پر ان کی نیدیں حرام ہوئیں اور اٹھارہ گھنٹے گزرنے کے بعد جود وہاں بجلی بحال نہ ہو سکی کے اوپر بلیچے میں گوئی ہوئیں پاکستان میں بجلی کا بریک ڈاؤن نے پورے ملک کو ہرا کے رکھ دیا اٹھارہ گھنٹے کے بعد اگر الیکٹریسٹی بحال ہوئی تو ابھی حکومت کی جانب سے کوئی معقول وجہ نہ بتائی گئی کہ وزیر عظم نے پھر اپنے مشیر کی لیزر نگرانی کمیٹی بنائی جو اس معاملے میں تحقیق کر کے رپورٹ پیش کرے گی اس کے ساتھ ہی وزیر عظم شہباز شریف صاحب نے قوم سے معافی بھی مانگی افواہوں کا بازار گرم رہا حکومت مخالفین نے اسے حکومت کی ناکامی گروانا لیکن کچھ لوگ ڈاکٹر ڈالرز کا مقام ملک میں ناپید ہونی کی وجہ سے پاور پلانٹس کو تیل نہ ملنے سکنے کی بسبب قرار دیتے ہوئے ملک کو معاشی تباہی قرار دے دیا جس کا اظہار میں نے بھی اپنے ایک ویلاغ میں کیا تھا لیکن ایک وجہ جو میری دماغ میں کل رات کو جھماکے کی طرح آیا اور کہ یہ پاکستان کے گڑو الیکٹرک ٹرانسپیشن پر ای 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 پی کا حملہ تو نہیں ہے تو جوں جوں اس پر میں غور و فکر کرتا چلا گیا میرا شک یقین میں بدلتا چلا گیا اور پہلا سوال عام بندے کے لیے آپ کے لیے یہ ہوگا کہ ای 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 بارے میں ہوگا کہ یہ کس بلا کا نام ہے تو یہ میرے دوستو الیکٹرو میگنیٹک پلس ہے جو اسے ترقی آفتہ ممالک بطور حتیار اپنے دشمن ملکوں کے خلاف اب استعمال کر رہے ہیں اس کے متعلق پہلی بار انکشاب دو ہزار پندرہ میں امریکہ کی کانگریس کے اجلاس میں ہوا کہ چین نے اس ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کر لی ہے اور اس پر کامیاب تجربہ بھی کر لیا ہے یوں بعد میں اس وقت صدر امریکہ ڈاللڈ ٹرمپ نے امریکہ کو اس کی حصول اور تیاری کے احکامات جاری کر دیئے اور کیونکہ یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا چین کسی بھی وقت امریکہ کے الیکٹرک فائبر تنصیبات پر ای ایم پی کا حملہ کر کے اسے زمین بوس کر سکتا ہے اس ہتھیار سے کسی بھی ملک کے ٹرانسویشن سسٹم کو تباہ کیا جا سکتا ہے اس سے اگرچہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچ سکتا جس طرح چین پر الزام عید کیا جاتا ہے کہ انڈیا کے شہر بمبے میں حملہ کر کے کئی گھنٹوں تک بجلی کا نظام اسے منجمت کر دیا تھا یہ اتھیار کو روس نے یوکرین کے خلاف بھی استعمال کیا اور اس کا ارزام عید کیا جاتا ہے اور کہ اگرچہ روس نے اس کا اعتراف نہیں کیا لیکن انہوں نے دھمکی ضرور دی تھی اور یہ ہزاروں میل دور کسی بھی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے ذرہ ابلاغ اور بجلی کے ترسیل کو تباہ کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس میں اب مزید اب جدد آ چکی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اٹھارہ گھنٹوں تک بجلی کا خاتمہ کسی اور پلانٹ کے بند ہونے سے ممکن نہیں کیونکہ ایمرجنسی کے لیے پر ڈیزل یا فرنس آئل ہمیشہ پاکستان کے پاس محفوظ رکھا جاتا ہے اور کسی بھی ہنگامی حالات سے نبٹنے کے لیے فوری تدابیت اختیار کر لی جاتی ہے لیکن اس بار پاکستان کے ٹرانسمیشنس لائنس کا یوں مکمل منجمد ہونا اس لیے بھی کہ اس پر ای ایم پی کا حملے کو ہم خارج ممکان قرار نہیں دیا جائے سکتا اور ویسے بھی دنیا اس ٹکنالوجی پر دسترس جو ہے وہ چند ملکوں کو ہے جن میں روس ہے چین ہے امریکہ ہے نارس کوریا کو حاصل ہو چکی ہے لیکن ایسے حملے کا فائدہ کس ملک کو ہو سکتا ہے ایسا ہے تو پھر آپ سوچیں گے یقینی یہ بھارت ہوگا تو بھارت کے پاس تو ابھی یہ ٹکنالوجی نہیں آئی ابھی کیا پھر کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ انہوں نے ٹکنالوجی حاصل کر لی ہو اور کسی تجربے کی بھیل ٹڑھا کر اپنے کامیابی کا یقین کرنا اس کو مقصود ہو سوچئے گا بھی اس زاویہ نگاہ سے بھی کہ جس کو یہ تشتی ازبام نہیں کر رہے جس کی رپورٹ میں شاید یہ بات وہ سامنے نہ لائیں ضروری ہے کہ ہم اس زمین میں بھی سوچیں کہ کیا پاکستان پر کہ ٹرانسمیشنس لائن پر ای ایم پی کا تو حملہ نہیں ہو گیا اگر ایسا ہے تو پھر پاکستان میں کے لیے ایک خطر کی گھنٹی بچ چکی ہے پاکستان کے شہریوں کے لیے حکومت کے لیے ارباب بست و کشات کے لیے ناد کی نیدیں اچاٹ کر دینے کے لیے یہی بات ہی کافی ہوگی تو ہمیں ہوش کے ناخرم بھی لینے ہوگے اس کا تدابیر بھی اختیار کرنی ہوگی و اسلام اپنے آرہ سے ضرور نوازیے کریں